بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس اردو ایٹھ سمیسٹر قراطولین حیدر کا نوول آگ کا دریاء اس کے اوپر بات ہوگی لیکچر کا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ اسے گوھر سے سنیے پھر نوول خود پڑھئے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا قراطولین حیدر سجاد حیدر یلدرم کی صافزادی ہیں ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد علیگڑ یونیورسٹی کے ریجسٹرار تھے اور والدہ نظر سجاد جلدرم افسانہ نگار تھی یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے والدین معروف اور صاحبِ طرز افسانہ نگار اور نوول نگار گزرے قراطولین حیدر کو تعلیمی، تربیتی، خاندانی، عدبی، تخلیقی، ذہنی شخصیت وراثت میں ملی تھی اور ان کے جدے امجد ترکی سے ہندوستان آئے تھے ہجرت کر کے اور ان کی حویلیوں کے نشانات کھندر کی شکل میں آج بھی پائے جاتے قراطولین حیدر کے دادا میر احمد علی نے زور شور سے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو جاگیریں ضبط ہو گئیں نتیجہ تن یادرم کو والد صاحب کو اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی سرکاری ملادمت کا سہارا لینا پڑا سجاد حیدر نے بھی بحثیت عدیب کافی شہرت حاصل کی اردو میں جدید طرز کے مختصر افثانہ نگار کا بانی بھی انہیں ہی کہا جاتا ہے اور اردو افثانے میں رومانویت کا بانی بھی انہیں ہی قرار دیا جاتا ہے ان کی چھے اولادیں تھی چار بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ایک بیٹا مصطفیٰ حیدر پاکستان آ کر انتقال اس کا ہوا قراطولین اکیلی بچی رہ گئی اس کا بچپن بہت نادوں نے میں گزرا تمام لوگ اس کی طرف توجہ دیتے تھے انہوں نے میٹرک تک تعلیم ڈیرہ دون کے ایک پرائیویٹ سکول سے حاصل کی اس کے بعد لکھناوں کے عزابلہ تھوبین کالج میں داخلہ لے لیا وہاں سے گریجویشن کیا ان کے مختصر حالات ہی بیانوں گے آگے دیکھتے ہیں آگ کا دریا سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جو میں نے کوشش کی ہے اس کو دیکھیں کہ آگ کا دریا کو ایک تو ان کا ایک حصہ ان کا جو ہے وہ الگ سے ان کے عدوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے اس میں خلاصہ کہانی کا پیش کیا گیا ہے اور نوول آگ کا دریا کی کہانی کا آغاز اب سے ڈھائی ہزار سال سے تین ہزار سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے جو شراوستی اور پٹلی پتر میں سر سبدو شہداب ہوئی اور تقسیم میں ہند کے واقعات کے تاریخی تہذیب بھی پس منظر میں ہندوستانی تہذیب کو پیش کرتی ہوئی ختم ہو جاتی ہے کرارتولین حیدر نوول نگار کی وجہ تصنیف خود بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ ملک کیوں تقسیم ہوا کیا تقسیم تاریخی حصیت سے ناغذیر تھی اس سوال نے مجھے فلسفہ تاریخ کی طرح سمت کھنچا اس کا جواب دینے کی کوشش میں ایک نوول آگ کا دریاء لکھا دریاء کوزے میں سمیٹ کر سیمپل بنا کر میں نے تین ہزار سال کی پھیلی ہوئی اور الجی ہوئی ہندوستانی تاریخ میں ہندوستانی شخصیت یعنی اس کے تشکس کی عظمت کو گریفت ملانے کی کوشش پھر کہتی ہیں نوول میں کسی ایک واقعہ کا ذکر نہیں ملتا بلکہ اس میں جنم جنم کے تسلسل کو پیش کیا گیا ہے یہ نوول پانچ ادوار پر مشتمل ہے آگے ان کے ادوار جو میں نے اس کی ڈوین کیا ہے وہ بتاتی ہوں کہ نوول کے ابتدائی دور میں معاشرت، طرزی فکر، اکتار زندگی سب وہی ہیں جن سے اس دور کا انسان پہچانا جاتا ہے اس دور کو ہم گوتم بودھ کا دور کہہ سکتے ہیں اس قدیم اہد کو گوتم بودھ فلسفی ہے وہ اپنے اہد کا نمائیہ طالب علم ہے وہ مروجہ علوم میں دستورت رکھتا ہے دوسرے دور میں مسلمانوں کی آمند کے بعد تہزیب کے اس ساغر یعنی ہندوستان میں جو لہر اٹھی اور جو تبدیلیاں آئیں ہیں اس کا بیان ہے اور اس دور کے مشہور رکن ابو منصور کمال الدین ہے تیسرے دور میں اس کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے انہتات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے قدم ہندوستان میں جمنا شروع ہوئے ہو کیسے ہوتے ہیں انگریز اس کے لئے کن تدابیر کو بروے کار لاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مغلیہ شان و شوقت کے آخری محافظ کن کن اخلاقی پستی اور آمیانہ قسم کی حرکات کا مظاہرہ کرتے ہیں چوتھے دور میں عمل کا مرکز ہندوستان سے یورپ منتقل ہو جاتا ہے وہی نسل جو پہلے متوسط طبقہ کی نمائندگی تیسرے دور کے آخری حصے میں لکھنو میں کر رہی تھی لندن کیمبرچ اور پیریس میں نظر آتی ہے پانچ بہ دور تقسیم ملک کے بعد کے ہندوستان اور معاشرتی پاکستانی معاشرے سے متعلق ہے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوول تین تہذیبی ادوار پر مشتمل ہے جو ویدک دور سے شروع ہو کر موریا خاندان کے دور حکومت مغلوں کے اہد سے شروع ہو کر سامراجی دور اور آخر میں ملک کی تقسیم کے واقعات کے تاریخی پسمندر کو پیش کرتا ہے وہ لکھتی ہیں کہ ہندوستان کی طرح پاکستان میں بھی قومی تعمیر نو کا کام تیزی سے شروع ہو چکا تھا نئے نئے خودکفیل ادارے پیش کیے جا رہے تھے مہاجرین کو پسانے کے منصوبے شروع تھے آلہ تعلیم کے مسئلے کو بھی وظیفے دے کر حل کیا جا رہا تھا نئے معاشرے میں دولت اور خوشحالی ہی آلہ نسبی کا میار تھی چنانچہ ہر شخص جھوٹے سچے کلیم داخل کر کے کوٹھیاں زمین اور کار کھرنے ہتھیانے کی میں لگا ہوا تھا کیونکہ اس معاشرے کی بنیاد روپے پیسے پڑتی ہندوستان پوری کوشش کر کے یہ ثابت میں کرنے میں مصروف تھا کہ تقسیم غلط ہے اور ملک دراصل ایک ہے اس کی تہذیب بھی ناقابل تقسیم ہے پاکستانی یہ ثابت کرنے میں بزید تھا کہ تقسیم بالکل جائد ہے صحیح ہے ہماری تہذیب علاق تھی اسی علیدہ قومیت کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا مجموعی طور پر یہ پاکستان میں سوسائٹی نئے ریکٹس پر قائم چلائی جا رہی ہے اور سب سے جاندار جو ان کے پاس ریکٹ ہے وہ اسلام کا ہے یعنی اس کی جو گت یہاں بنی ہے وہ یعنی کرکٹیم ہار جائے تو اسلام خطرے میں ہے دنیا کے ہر مسئلے کی تان یہی ٹوٹتی ہے جس پر ساری دنیا چڑتی ہے ہر چیز پر تنگ نظری کا غلاف چڑھا رکھا ہے لطیفہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو فلسفہ مذہب سے قطعی کوئی سروکار نہیں انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں نے عیسائی سپین پر آٹھ سو سال حکومت کی ایک ہزار سال ہندو بھارت پر عثمانیوں نے عثمانی مسلمانوں نے صدیوں تک مشرقی یورپ کتابے رکھا اسر روح اسلام سے آگا نہیں اس کا ذکر ہی نہیں وہ اپنے کردار کا ذکر نہیں یہ نوبل انیس سو ستاون میں چھپا ہم آج بھی اسی جیسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں آج بھی روپے پیسہ عزت کا پیمانہ ہے آج بھی ایک سے زیادہ جائز اور ناجائز طریقے پیسے کمانے کی عزمائے جا رہے ہیں آج بھی انسان کی زندگی جیرن ہے ہمیں اپنے بدترین حالات سے کوئی سروکار نہیں نہ ہی صحیح کرنے کی فکر ہے دنیا بدل گئی ہے ہم نہیں بکلے ہمارے حکمران نہیں بکلے لالچ کے گھیرے بھی ہیں قرآن اہدر کی سوچ کو پہنچنا کوئی آسان کام بھی اب آتے ہیں نوبل کی کہانی کے بارے میں اب اس کا خلاصہ کیا ہے وہ تو ادوار ہے اب اس کے بھی چار ادوار ہے نوبل کی کہانی کا کردار گوتم نلیمبر کی داستان چار ادوار میں تقسیم ہے پہلا دور چندرگپت موریا کے زمانے سے متعلق ہے چار سو سال قبل وسیع دوسرا دور لودی سلطنت کے خاتمے اور مغلوں کی آمند سے شروع ہوتا ہے تیسرا دور اسٹڈیا کمپنی کیا دور ہے نوبل کا آخری دور انیس سو تیس سے شروع ہوتا ہے انیس سو پچاس تاک چلتا ہے پہلے دور میں چمپک نامی خاتون ایک وزیر کی بیٹی ہے جس شہزادے سے اس کی منگنی ہوئی ہے وہ راج پاٹ چھوڑ کر بدھ بکشو بن جاتا ہے دوسرے دور میں یہ خاتون آیودیا کے ایک پندت کی بہن کے طور پر سامنے آتی ہے تب تک ہندوستان میں اسلامی حکومت کی داگ بیل پڑ چکی تھی یہ عبدی ہیروین ایک درباری مسلمان عالم منصور کمال الدین کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بھی کر لیتی ہے لیکن سفر پہ نکلا ہوا منصور کمال واپس ہی نہیں آتا یہ خاتون سٹیشن پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہتی ہے اور اس کے انتظار میں ہی زندگی گزار دیتی ہے آخر میں سنیاسن بن کر جنگل کی را لیتی ہے تیسرے دور میں یہ عورت عوض کے علاقے میں کی ایک ذہین فتین تیز درار تواعف کے طور پر سامنے آتی ہے جس کی محفل میں انگریز نواب شہزادے اشرافیہ کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان میں منصور کمال الدین نام کا ایک شخص موجود ہے لیکن تواعف کو گوتم نالمبر نامی شخص سے عشق ہو جاتا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا وفادار ملازم ہے اور خاتون اسٹیشن پر انتظار کرتی رہتی ہے اور یہ گوتم کلکتہ سے واپس ہی نہیں لوٹتا ادھیر عمر میں وہ عورت تواعفوں کی چودرائن بن جاتی ہے آخر میں اسٹیشن پر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے یہ نوویل ہے اس کی کہانی ہے اڑھائی ہزار سال پر محیط کہانی کو سنبھالنا کسی عام لکھاری کا کام سرزمین ہندوستان کی سیاسی ثقافتی تعریف ہی ازبر نہ تھی بلکہ فکشن کو ایک پش منظر کے طور پر بھرتنے کا سلکہ بھی آتا تھا کراتو لین ہیدر کا ہندوستان ایک مضبوط ثقافتی اقائی تھی باہر سے آنے والے کلچر اس کی رنگہ رنگی میں صرف اضافہ تھے شکافتی تنوو کے اس نظریہ کو اس لحاظ سے تو نیا نہیں کیونکہ جواہر لا نہ اور رابندر نات ٹیگور پہلے پیش کر چکے تھے لیکن نوویل کے تار پود میں یہ تھیم پہلی مرتبہ اس وضاحت سے استعمال کی گئی پراتون ہیدر کی مختصر اس کی کہانی جو میں نے کیونکہ میں آپ کو بور کرنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ پڑھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دور سے آگے چالی نہیں سکتے لیکن آپ یہ سنیں اور ان کی ادوار کو مختلف طریقے سے دیکھیں اور نوویل پڑھیں اس کی معلومات میں آپ کی معلومات میں حد سے زیادہ عذافہ ہوگا اور آپ یقیناً سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے چار ادوار جتن کہانی کے ادوار نوویل کے ادوار میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے نوویل قراطولین حیدر کی کلم سے نکلا ہوا یہ نوویل اس کے مقابلے کا اس کے لیول کا کہانی دور یعنی جو صدیوں پر اور کس محول میں انہوں نے یہ لکھا ہوگا پاکستان نے آنے کے بعد تین چار سال یہاں کراچی میں ٹھہنی اس کے بعد یہ بومبے واپس سے لگیں کیونکہ انہیں یہاں اتنا چھوٹا محول کچھ ان کے لیول کا ہی نہیں تھا وہاں وہ ڈیرادون میں رہی لکھناؤ میں رہی بومبے میں رہی اور بریٹش میں جا کر انہیں نے علم حاصل کیا ان کی عظمت کا کوئی حد ہی نہیں لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ سامنے